ہندوستان کی فضائیہ مسلسل کوشش کر رہی ہے اور سرکار کے جانے سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کی فضائیہ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے نئے ٹیکنولوجی سے لیس ہتھیار کے ساتھ ساتھ فضائیہ کو اور توانہ کی سنداج بھی کیا جا سکتا ہے اس کی کوشش پہلے دن سے ہی جاری ہے اور اب ایک نیا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس فیصلے کے تحت میگ ٹونٹی ون کا اب دن قریب قریب ختم ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آپ کو بتا دیں سرنگر میں واقعے میگ ٹونٹی ون کا اسکارڈن کو ختم کرنے کا پلان فضائیہ کے جانب سے کیا گیا ہے اور فضائیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر کے آخر تک یعنی تیس ستمبر تک کے بعد اپتا طور پر میگ ٹونٹی ون کا اسکارڈن جو ہے اسے ختم کر دیا جائے گا چونکہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے پچھلے دس سے بارہ مہینے یا یوں کہیے کہ پچھلے دو سال کے اندر میں میگ ٹونٹی ون کے ایک دو نہیں بلکہ پانچ پانچ ہاتھ سے ہوئے ہیں میگ ٹونٹی ون پانچ پانچ کریش کی ہیں اور اس میں چھے میگ ٹونٹی ون کریش کی ہیں اور پانچ پائلٹ کی اس میں جان بھی گئی ہے تو یہ ہاتھ سے مستحسل میگ ٹونٹی ون میں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس حد تک کیپیبل نہیں ہے جس کی ضرورت ہے لیکن آپ اس میگ ٹونٹی ون کو یاد رکھئے کہ پاکستان پر ایئر ایس ٹرائک کیا گیا تھا اور خاص اسے جب پاکستانی جیٹ ایف سکسٹین آیا تھا اسے مار گرانے میں جس سے بہدبتہ طور پر جس جیٹ نے کام کیا تھا اسے میگ ٹونٹی ون بھی کہتے تو اس کے ساتھ ایک تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے اور ایک بڑی حصولیہ بھی اس میگ ٹونٹی ون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن سرکار کا ماننا اور فضائیہ کا ماننا ہے کہ اب نئے اور مور کیپیبل جو ہتھیار ہمارے پاس ہیں اور جو جیٹ ہیں اسے نصف کرنے کا اسے وہاں پر رکھنے کا وقت آ گیا ہے اور اسی کے تحر جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب بازدبتہ طور پر میگ ٹونٹی ون کو سکوئی تھرٹی سے ریپلیس کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہ لائٹ کومبیٹ ایئر کرافٹ ہے اندوستان کی فضائیہ کے پاس بہت اچھا ہتھیار ہے اور اس سے دشمنوں پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بہت ہی سرعت کے ساتھ حملہ کرنے میں کامیابی ملتی ہے تو میگ ٹونٹی ون کو اس سپتمبر کے آخر تک کے بازدبتہ طور پر واپس بڑا لیا جائے گا اور اس کے بعد تیجس ہو یا سکوئی ہو ان تمام کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا تو سرینگر مواقع میگ ٹونٹی ون اسکوارڈن کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کا سرکار کی جانب سے بازدبتہ طور پر فضائیہ کی جانب سے پیسٹ آ لیا گیا ہے اور اس کی کوششیں تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں تو سرینگر سے اس اسکوارڈن کو ختم کر کے اب نئے سکوئی تھرٹی کو بازدبتہ طور پر بحال کیا جائے گا